اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قدا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآبا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما يتيم فلا تقهد وآما السعائد فلا تنهر وآما بنعمة ربك فحزت ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلاة والسلام وعلا خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ مثلا للذين كثروا امرأة نوح ومرأة لوط كانتا تحت عبدین من اعبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا فقيل ادخل النار مع الداخلين ورحمت اللہ مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لعندك بیتا في الجنة ونجن من فرعون وعمله ونجن من قوم الظالمین ومرم ابنت امرانا التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وكانت من القانتین معزز سامین اکرام بھائیو اور دوستو بزرگو ما اور بہنو عزیز بچو اور بچیو انشاءاللہ آد میری کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں اپنے زبان میں اردو زبان میں آپ کے گوشے گزار کروں آپ تک پہنچاؤں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے کہنے کی اور اس پر ملک کرنے کے توفیق بخشے اور آپ لوگوں کو سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے توفیق بخشے جزاکم اللہ خیر میں نے قرآن مجید کی تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تاریخ بیان کی ہے اور کچھ مثالوں کی طریقے سے ہمارے اور آپ کے دو دماغ کے لئے سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دی ہیں اور پھر ہمیں اور آپ کو اپنے زندگی میں اس کو نافذ کرنے اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے خاص طور سے ہماری ماں و بہنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں مثال دی ہے بری عورتوں کی اور دو آخری دونوں آیتوں میں مثال دی ہے نیک عورتوں کی آپ کو جان کر کے بہت تاجب ہوگا کہ جو بری عورتوں کی مثال دی ہے ان کے شوہر ان کے آدمی جو تھے بہت اچھے اور بہت برگزیدہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے اور نبی تھے حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں بہت مشہور نبی ہیں اللہ کے اور جو ہے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے جو نیک عورتوں کی مثال دی ہے اور ان کو اپنانے اور اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی ترغیب جو دلائی ہے اس میں سے ایک مثال دنیا میں ظلم و ستم کا سمبل دنیا میں عدل و انصاف کا دشمن جو سب سے بڑا اللہ کا دشمن تھا فرعون اس کی بیوی کی مثال دی ہے فرعون کی ظلم و ستم کا ایک بہت بڑا سمبل سمجھا جاتا ہے جو عدل و انصاف کا دشمن سمجھا جاتا ہے لیکن اس کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عورت کی حیثیت سے ہمارے عورت کے لئے دی ہے دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی دی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی جنہوں نے اپنے زندگی میں بہت سارے دکھ تکلیف اٹھائی ہے بہت سارے تنز و تعریض پرداشت کیے ہیں اور بہت ساری چیزیں آئی سے ان کی زندگی میں پیش آئی ہیں کہ جن کی بنا پر انہوں نے مر جانا پسند فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ تم اس سے پہلے موت دے دیتا بچے کی پیدائش سے پہلے ان کی مثال دی ہے نیک عورتوں کی میں ان آیتوں کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا میں صرف آج آپ کے سامنے اخواست طور سے اپنے ماں و بہنوں و بیٹھیوں کے سامنے ایسی عورتوں کی مثالیں رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے دین کے ہر شعبے میں جنہوں نے دین کے ہر میدان میں بہت عظیم کارنامے انجام دیئے ہیں جو عورتیں اپنے پوری فیملی پروار کے لیے مبارک ثابت ہوئی ہیں جو عورتیں اپنے شوہر اپنے آل اولاد کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہیں جنہوں نے دینی خدمات ایسی انجام دی ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے خدمات کو فراموش نہیں کر سکیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں ان سب کی مثالیں ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ہم اور آپ انہیں پڑھ کر کے سن کر کے اور دیکھ کر کے اپنے زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آج کل ہماری ماں اور بہنیں ایک اسپنج قسم کی بن چکی ہیں اللہ ما شاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اسپنج آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کو پانی پر رکھ دو تو پورا پانی اپنے اندر سوکھ لیتا جذب کر لیتا اور پھر اس کو نشکلو تو پانی باہر بھی چلا جاتا تو آج امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اتنے پاس سال پہلے تقریبا سات سو سال پہلے عورتوں کی مثال ایک اسپنج کے ذریعے سے دی تھی کہ عورتوں کو ماں و بہنوں کو بیٹیوں کو اسپنج عورت کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ آئے جس کہیں سی راستے سے آئے جہاں کسی سے آئے سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ان کا اپنا تشخص ہو ان کی اپنی پہچان ہو ان کی اپنی جو ہے اسلامی بودھ و باش ہو اور اسلامی طرز حیات ہو اسلامی طرز زندگی ہو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہماری ماں و بہنوں کے لیے مطلوب تھا شرعی طور پر لیکن جیسے میں نے کہا کہ بدقسمتی سے آج ہمارے اور آپ کے سامنے چاہے مسلم مرد کے حیثیت سے ہوں یا مسلم عورت کے حیثیت سے ہوں ہمارے اور آپ ایک اسپنج جو ہے من یا اسپنج اومن کی شکل میں ہمارے اور آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جو بھی آئے فیشن کے نام پر جو بھی آئے موڈرزم کے نام پر جدیدیت کے نام پر جو بھی آئے ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ اسے اپنانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے کو تیار کر لیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو میں مثالیں انشاءاللہ جو لاؤں گا خاص طور سے دینی میدان میں استقامت کے میدان میں اور اپنے خاندان کے فراہ بابوت کے میدان میں اور اس سے بڑھ کر کے کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ پیش کیا اور خاص طور سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے نبوت کو آپ کے دینی مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ قربانیاں پیش کی میں انشاءاللہ اجلاللہ لانے کے کوشش کروں گا اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تب اس شرط کے ساتھ یہ نہیں کہ میں بات کرتے رہوں اور بات اکیلے کرتے رہے جب وہ آپ لوگ تھک جائیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ضرور دیں گے انشاءاللہ میرے بھائی اور دوستو آپ علم کے میدان میں آؤ آج ہمارے خاص طور سے دینی میدان میں جو ہماری ماں اور بہنوں کی جانب سے جو خلا ہے جو خالی جگہ ہے دینی میدان میں اس کو ہم کیسے پر کر سکتے ہیں آج ٹھیک ہے ہمارے آدمیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ جو دینی سوچ بوچ دینی علم و ثقافت اور دلمی تحضیب و تمدن کا گہرہ مطالعہ گہری نالج رکھتے ہیں لیکن عورتوں میں ماں اور بہنوں میں کتنی ایسی تعداد ہے جن کے بارے میں کہا جا سکے کہ ان کو دینی تعلیمات پر عبور حاصل ہے یا دینی تعلیمات میں یا ماہر ہیں یا دینی ثقافت میں اور کلچر میں ان کو معلومات ہے ان کے پاس ہم اور آپ ان جیسے ماحول میں جہاں ہم اور آپ رہتے اور بستے ہیں یہ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں زیرو ہیں ہم یا اس میں بہت کم ہیسی اوسط کا اوسط درجہ رکھتے ہیں یا بہت لوگ کٹیگری کے ہم اور آپ کے سوسائٹی میں اوسط قسم کے عورتیں ماہ بہنیں ہیں آپ آئیے مثال دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ اور عبدالرحمن کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں نو سال نو سال اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئے ان کے عمرہ ٹھارہ سال کی تھی اس نو سال کے مدت میں انہوں نے کیا دینی خدمات انجام دی کتنا دین ہمارے اور آپ کے لئے محفوظ کیا اور کتنا نولج اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو ڈلیوہ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لئے غور فکر کرنے کا مقام ہے نو سال کی لڑکی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے زیر تربیت میں آپ کے نگرانی میں ہمارے دین کا ون تھرڈ حصہ محفوظ کیا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے دین کا ایک تہائی حصہ ایک تہائی دین ہمارے اور آپ تک انہوں نے پہنچانے میں مسلمانوں کی مدد کی ہے ایک تہائی دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو پہنچایا ایک تہائی 33% ریلیجن جو ہے انہوں نے ہم کو اور آپ کو پہنچایا نو سال کے مدد میں انہوں نے تمام چیزیں سکھی اور 2210 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے میاد کر کے اور محفوظ کر کے لوگوں کو تعلیم دی ہے 2210 حدیث یہ جو دوسری سب سے بڑی محدثہ یا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان کی امت تک پہنچانے والی ہیں حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آج ہماری ماں اور بہنوں میں ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہماری ازواج میں سے ہوں بیویوں میں سے ہوں بیٹیوں میں سے ہوں ماں میں سے ہوں بہنوں میں سے ہوں کہ ان کو 210 حدیث یاد ہے جو اوروں تک پہنچا سکیں آؤ اور اس خبری کا مستحق بن سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو ترو تازہ رکھے ان کو ان چہروں کو حشاس و بشاس رکھے جو میری باتوں کو سنیں اور ان کے حفاظت کریں یاد کریں اور جیسے انہوں نے مجھ سے سنا ہے اوروں تک پہنچا دیں کہ کن کے دل میں یہ امنگ ہے جن کے دل میں یہ چاہت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہیں لگ جائے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ہرا بھرا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ترو تازہ رکھے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سننے کے بعد اوروں تک پہنچائیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسلم کی تعلیمات کو اوروں میں عام کریں میری ماں اور بہنوں خاص طور سے آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ہماری ماں تھی وہ جنہوں نے ان تمام مشقت بھری دور میں پریشانی بھری دور میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد کر کے اور آپ کی امت تک پہنچایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اور آپ انہیں کی ماننے والی ہم اور آپ انہیں کی اولاد ہیں ہم اور آپ ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ان کے دیئے ہوئے گائیڈ لائن پر کتنا اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کی بات اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی باتوں کو یاد کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہوتی ہے اور ان تک پہنچانے کی میں توفیق ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو اسی پر بس نہیں اگر آپ کو استقامت کے میدان میں جاننا ہے استقامت کے میدان میں تو آپ حضرت عاثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت عاثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن انشاءاللہ ان پر میں انہی ہو سکتا ہے کہ سندے کو بات کرو انشاءاللہ حضرت عاثمہ پر لیکن میں بتانا چاہتا ہے استقامت کے میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عاثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے ہجرد کی رات میں انہوں نے کئی سے کافروں کے ساتھ معاملہ کیا اور کئی سے انہوں نے مشقت اٹھائی لیکن اللہ کے رسول کے حفاظت میں اللہ کے رسول کے دین کے خاطر مار برداشت کی بیجتی برداشت کی لیکن زبان نہیں کھلا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ان کے والد حتی وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے ہوئے ہیں اس حقامت کے میدان میں رضی مر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ گونجتی رہے گی اگر ہمارے اور آپ اس باقعے پر جائیں گے کہ تمہارے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی آدمی ان کو جب معلوم ہوا کہ ان کے بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں اور اب وہی سے راستے میں جہاں سے وہ جا رہے تھے اللہ کے رسول قتل کرنے کے لئے راستے میں بات سننے کے بعد کہ تم اپنے پر اپنے گھر کے خبر لو اور بہن ذروازہ کھلتے بہنوئی کو مالنا شروع کر دیا بہن بچانے آئے بہن کو بھی مارا لیکن بہن بھی تھی تو عمر ہی کی کریکٹر کا اخلاق اور جتنی سخت عمر کے اندر تھی وہتنی سخت ان کے بہن کے اندر بھی تھی جانتے ہیں ایک ہی خون کی بات تھی ذہن لہو لہان ہو گئیں زخموں سے چور ہو گئیں سہر کو بتاتے بچاتے ہوئے دونوں مسلمان ہو گئے تھے لیکن جل کر بولیں عمر بہن بولیں عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکن جو میکسے یا بوٹ یا کتوں نچوالے مگر ہم اپنے دن حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے عمر جس باپ کا بیٹے تم ہو اسی بیات کی بیٹی میں بھی ہوں میں نے دین جان بوجھ کر قبول کیا ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو بوٹیاں نوچ لو ہماری لیکن ہم اپنے دین سے نہیں پھل سکتے عمر نے بہن کی درد بھری آواز سنی زخمی بدن دیکھا عمر نے رن پڑے اور کہا بہن مجھے جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ تو دکھا دو کیا پڑھ رہے تھے کہا عمر تم ناپاک ہو تم ناپاک ہو ناپاکے کی حالت میں اللہ کا قلام تم نہیں چھو سکتے ہو عمر نے غسل کی اور وہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے راستے کھول دیئے بہن سبب بنی اپنے بھائی کے اسلام کا عمر نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی وہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ابو جہالی ورن خطاب سے جو بھی تیرے نزدیک محبوب ہو اس کو تو اسلام کا قبول کرنے کی تفیقہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ نے خطاب کے حق میں قبول فرمائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے دد بھری آواز سننے کے بعد سیدھے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے گھر پہنچے میرے بھائی اور دوستوں خاص طور سے میری ماں اور بہنوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کیسے انہوں نے اپنے بھائی کی مار برداشت کی دین کے خاطر اپنے شوہر کے حفاظت کی اپنے بھائی کی مار سے بچانے کوشش کی دین کے خاطر اور پھر وہی سے تمہارے بھر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کا سبق ملا اور مسلمان ہوئے جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی آج کوئی بھی سپیچ ہو کوئی بھی مجلس ہو کوئی بھی جلسہ ہو اگر اس میں دمار فاروق کا نام نہیں آتا تو وہ جلسہ جلسہ وہ گیجرن ناکام اور جو نامکمل سمجھی جاتی ہے اگر ان کے کرکٹر کو ان کے کردار کو ان کے اخلاق کو ان کے سیرت کو اور ان کے واقعات کو نہ لیا جائے عمر بن خطاب جس امت کے دوسرے نمبر کے سب سے پہ اچھے انسان وہ مسلمان بنے اپنے بھائی کی درد بہن کی درد بھری آواز سن کر کے میری ماں اور بہنوں آپ اگر دیکھنا چاہتی ہو تو آپ اس جنتی عورت کو دیکھو جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد حضرت عطا بن عبیر باہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میرے شاگر کیا تم ایسی جنت کیوں میں تم کو ایک جنتی عورت جس روح زمین پر چلتی پھرتی ہے کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہا اس کالی کلوٹی عورت کو دیکھو جو رنگ میں تو کالی ہے لیکن اس کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے نور کے ایمان سے منور کیا ہوا ہے ایمان کے نور سے منور کیا ہوا ہے ان کے بعد انہوں نے اس عورت کا واقعہ بتایا کہا اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا انی مراتن اسرہ اوہ اللہ کی رسول میں ایک ایسی عورت ہوں جس کو مرغی کی بیماری کا دورہ پڑتا ہے مرغی بہت ڈینجر بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے یہ آپ جس کو آپ جو ہے اپلیپسی کہہ سکتے ہیں انگلیش میں یا جو بدل ہاتھ بدل پورا ٹائٹ ہو جاتا ہے خاص طور سے آگ کے اور پانے کے نزدیک زیادہ آتا ہے بہت خطرناک بیماری ہے یہ کہا انی مراتن اسرہ میں عورت ہوں جس کو مرغی کی دورہ پڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شیعت دعوتی لک دعوتو لکی اگر تم چاہتی ہو تو میں تورے لئے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفایہ آپ کر دے وَإِن صَبَرْتِ فَلَقِ الْجَنَّةِ آؤ اور اگر تم صبر کرو تو میں تمہیں جنت کی خوشکبے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا کہا میں صبر کروں گی میں صبر کروں گی میں نہیں چاہتے کہ آپ میرے لئے دعا کر دیں میرے بیمارے ختم ہو جائے لیکن میری ایک گزارش ہے آپ سے میں ایک کچھ عرض کرنا چاہتے ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا عرض کرنا چاہتے ہوں کہا میں چاہتے ہوں کہ میں جب مجھے بیماری کا دورہ پڑتا ہے تو میں بہت شجاتی ہوں مجھے پتا نہیں چلتا کہ میرا کپڑا میرے بطن کو ڈھکے ہوئی ہے یا میرا بطن کھل گیا ہے میں چاہتے ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے جب بیماری کا دورہ پڑے تو میرا بطن کھلے نہیں اور میرے کپڑے میرے بطن سے الگ نہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے کہا میں جب بیمار پڑتی ہوں مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں کھل جاتی ہوں آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ اتشف کہ میرا کپڑا نہ کھلے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری پر صبر کرتی رہیں اور جنت کا اپنے آپ کو حق دار بنایا آج ہمارے اور آپ ہمارے اور آپ کے گھروں کی ماں و بیٹیاں اس واقعے پر کتنا حد تک غور کرنے کے لئے تیار بے ہوشی کے عالم میں کوئی بھی انسان مکلف نہیں ہوتا کوئی بھی مکلف نہیں ہوتا بے ہوش ہو گیا اس سے رفی القلم انسلات تین قسم کے آدمیوں سے جو مکلف تکلیف ختم کر دی جاتی ہے یا احکام نہیں نافذ ہوتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے بے ہوشی کے حالت میں کچھ بھی بکے کچھ بھی حرکت کرے اللہ تعالیٰ اس پر نقیل نہیں کرے گا وہ بیچاری صحابیہ بے ہوشی کے عالم ان کے کپڑے کھل جاتے رہے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ دعا کر دی دی اور پھر وہ جنت کے تڑپ میں جنت کی خواہش میں اس بیماری پر صبر کرتی رہیں آپ یہ بتائیے اور حضرت بن عباس کے مطابق کہ وہ زمین پر چلتی ہوئی جنتی عورت زمین کے اوپر چلتی ہوئی جنتی عورت اپنے بیماری پر صبر آج اس میں ہمارے اور آپ کے لئے کتنا لیسن ہے کتنا اس میں عبرت ہے کہ آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر جزا فضا کرنے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں کہتا ہے کہ دوائل آج منع ہے الحمدللہ جائز ہے کرنا چاہیے انسان کو لیکن ہم اور آپ کسی چیز کو کرتے ہیں کتنا حد تک جنت کے حصول کے لئے کہ ہمیں یہ جنت مل جائے ہمیں یہ مل جائے میرے بھائیوں اور دوستوں اسی پر بس نہیں آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عرزن صحابہ اکرام کی عورتیں کتنا اللہ کے حصول سے محبت کر دیتی ہیں کتنا یہ محبت نہیں جو آج کل ہمارے اور آپ کے ہاں کامل ہے کہ I love to you I will love you یہ چیز ہیں جو ہمارے اور آپ کی چیز میں اور خاص طرح سے ہمارے نوجوان بھائیوں دوستوں کے بیچ میں چلتی ہیں وہ love جو دین میں مطلوب ہے وہ love جو شریعت وہ محبت جو شریعت میں مطلوب ہے ہمارے اور آپ سب کے لئے ہر کسی مسلمان کے لئے ایمان کا ایک جزہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کے رسول سے اپنے جان مال اپنی آل اولاد بیوی بچے ماں باپ سے زیادہ نہیں محبت کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا واللہ لا یؤمن اہدکم حتی اکونا حبہ الیہی من والدہی و والدہی والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی بھی انسان مکمل انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول کے محبت اس کے دل میں اس کے باپ ماں اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے آپ اس کا اندازہ میں تو اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیلز میں لیکن ان عورتوں سے لگا سکتے ہو غزوے اہد کے موقع پر آپ جانتے ہو اللہ کے رسول کو بہت سارے زخم آئے تھے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے آپ کے رخصار مبارک پر زخم آیا تھا اور سب سے سخت دنوں میں سے ایک سخت دن تھا جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تھا آپ کے ستر جانسار صحابہ اکرام شہید ہوئے آپ کے قریبی چچا اور دوست حمزہ ربی عبد المطلب رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کے قریبی رہنے والے صحابہ اکرام محضہ سعجن رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی سیونٹی صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی جتنے غمگین جتنے سب کچھ تھے ایک صحابیہ نکلی مدینہ سے اس لیے کہ کچھ موقع پر کچھ صحابہ اکرام نے میدان چھوڑ کر کے فرار کا راستہ اختیار کر لیا تھا نکلی راستے میں کسی نے خبر دی جو ہم امہ جان پتا ہے آپ کو آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں کوئی بات نے اللہ کے رسول کی حال کیا آگے بڑھیں کسی نے خبر دیا تمہارے باپ کی بھی شہادت ہو گئی ہے کوئی بات نے اللہ کے رسول کیسے تیسری مرتبہ خبر ملی تمہارے شہر بھی شہید ہو گئے ہیں پھر پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں کہا وہ زندہ ہے کہا کل مسلمت انبادہ کا جلل کہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہے صحیح سالم ہے تو مجھے نہ شہر کی پرواہ ہے نہ اولاد کی پرواہ ہے نہ بھائی کی پرواہ ہے مجھے اللہ کے رسول کے بعد سب مسئلتیں میری آسان ہوں گی آج ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے اللہ کے رسول کی تعلیمات اپنے جگہ پر اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرو گی اتنے ہی زیادہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کے باتوں سے آپ کے کریکٹر سے آپ کے چیزروں اور اخلاق سے آپ کو محبت ہوگی اللہ کے رسول کی باتیں دھری رہ جاتی ہیں ہمارے اور آپ کے داموں کی تردید کرنے کیلئے کافی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بغل میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہونے ہوتے ہوئے ہم اور آپ اپنے منمانی کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے منمانی کرتے ہیں میری بھائی اور دوست تو یہ ہماری اور آپ کی محبت کی کون سے مثال ہے کون سے محبت کے دائرے میں ہیں ہمارے اور آپ کے ایمان کو کس درجے میں رکھا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نہیں کوئی مکمل مسلمان ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا محبت نہ کرے اللہ کے رسول سے اپنی اولاد اپنے ماباپ اور دنیا کے تمام انسانوں سے حضرت عمر کا واقعہ معلوم ہے نا کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول سے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے آپ کے میں اپنے آپ کو زیادہ چاہتا ہوں آپ سے اللہ کے رسول نے کہا عمر اب تم پکے مسلمان نہیں ہو میں نے کہا ایسی بات ہے کہ آپ اسی وقت سے میں آپ نے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں کوئی بہت چیز آپ پر آنچ نہیں آسکتی ہمارا اپنے ایمان کا جائزہ لے اور دیکھیں اُس صحابیہ کے کرکٹر کو اور دیکھیں اپنے ایمان کو کہ ہم کتنا کوشش کرتے ہیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ دیکھو وہاں اور صحابیہ کے قول پر عمل کرو کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو انشاءاللہ آنے والی مصبت اُس کے بعد آسان ہوں گی اور آئی آپ اور آئی آپ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کے موقع پر حجرت کے موقع پر جہاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لئے ارام فرمایا تھا جن کے خیمے پر رکھ کر کے آپ نے بکری کے ایک ایسا مجدہ ثابت کیا تھا کہ ایک بکری دبلی پتلی بغیر دودھ دینے والی اور جو ہے کمزوری کے وجہ سے ناک چلنے پرنے والی اللہ تعالی عنہ اُس کے تھن میں دودھ پیدا کیا اس عورت نے تھوڑی دیر صرف اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح تختیار کی لیکن اس نے جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرے مہرے اور بدن کے ساخت بیان کی ہے آدمی سالوں تک رہنے والا ایسا بیان نہیں کر سکتا ایک شیر نے اسی پر کہا شاعر نے امی معبد کے بکری کے تھن بھر گئے یہ بھی تھا آپ کا دل ربع موجزہ امی معبد ایک دیہاتی عورت بدویہ عورت جو راستے میں ٹنٹ میں رہا کرتی رہی اور بکری جیسے اس زمانے میں لوگ بکریوں اور بھیڑیوں کی بھیڑوں کی بزنس وہ کرتے تھے جو راستے سے گزرتے تھے ان کو کھانا پینے اور دودھ پیش کیا کرتی تھی اللہ کے رسول کا بھی گزر ہوا ہجرت کے موقع پر آپ نے درخواست کی کہا کچھ بھی نہیں سواء اس کمزور بکری جو کونے میں کھڑی ہوئی کمزوری سے چل نہیں سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کے تھن میں دودھ پیدا کر دیا اکیرے نہیں چار پانچ آدمیوں کے پینے کے بعد پھر بھی دودھ بچ گیا یہ عورت کتنی مبارک ثابت ہوئی اور پھر اس کے بعد جب ان کے شہر آئے شام کو ابو معبد جب اسٹوری بیان کی کہ ہمارے پاس ایک مبارک آدمی آیا تھا بہت مبارک آدمی آیا تھا ایسے ایسے تھا ایسے ایسے تھا اس کے ہاتھ پہ ہم نے یہ برکت دیکھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی اور پھر ان کے اس حدیث کو ان کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قیفیت بدن کی ساخ آپ کے ساتھیوں کا کرکٹر آپ کے بات کرنے کا امدہ طریقہ آپ کی خوبصورتی آپ کی حرکت تمام چیزیں جو بیان کی ہیں اچھے اچھے عربی عدب کے پڑھنے والے لوگ آسانی سے نہیں حل کر سکتے جو اس دیہاتین عورت نے بیان کیا میرے بھائیور دوستو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے موجزہ اس نے بیان کیا کہ جو ہے ان کے بکری جو تھن بھر گئے دودھ سے وہ تو ایک الگ چیز ہے اور اس کی یہ برکت ان کے فیملی میں جاری رہی دیر تک جاری رہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بکریوں میں برکت دی اور فیملی میں برکت دی اور سب کچھ ہوا تو یہ کیوں نے حاصل ہوا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے برطاوک سے اور آئیے آپ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اور کئی جگہوں پر سفر کے دوران بہت ساری پریشانیاں اٹھائیں کبھی پانی کی شکایت اور آج تک پانی کی شکایت ہے آربوں میں الحمدللہ آج کل تو جو خاص تھے اسے سرکن کے کنارے ہیں وہاں تو سہولت ہے لیکن آج بھی ڈیزیٹ اور اگستان میں لوگ پریشانیوں کی شکایر پانی کے رہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور پھر پانی کتنی پریشانے ہوئے کہ دو صحابیوں کو بھیجا اونٹ پر اور گھوڑے پر پانی تلاش کرنے کے لئے چلتے رہے رات بھر دن بھر کنی پانی نہیں ملا راستے میں ایک جگہ دیکھا ہے ایک عورت اپنے اونٹ پر پانی کا مشکیزہ برطن میں پانی چمڑے کے برطن میں بھر کر کے جا رہی دونوں صحابیوں نے اس عورت کو پانی مانگا کہا میں ایک دو دن نہیں پورے تین چار دن سے سفر کر کے پانی لا رہی ہوں میں اور یہ پانی میں کیوں آپ کو دے دوں وہ دونوں صحابی جو پانی کے تلاش میں گئے تھے ان کو اس عورت پکڑ کر کے اللہ کے رسول کے یہاں لائے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پانی دے دو پینے کے لئے ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں اس عورت نے پہلے کہا میں اتنے سفر کر کے اتنا پانی لائی ہوں اپنے خاندان والوں کو لے جانا دینا چاہتے ہوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور جو ہے پانی سے اس کے استفادہ کیا فائدہ اٹھایا اس کا پانی ویسے کہ جن کر تم بھرا رہے گیا پورے گروپ پینے کے بعد بھی پانی جن کر تم بھرا رہے گیا اس کے مشکلزے میں سے ذرا بھی نہیں خالی ہوا پانی موجزہ اللہ کی جانب سے اس کے بعد کیا ہوا اللہ کے رسول نے تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس عورت کو دے دو کسی نے خجور دیا کسی نے کپڑے دیا اور اس کو پھر اس کے اونٹ پر لادا سامان اور جو ہے پھر وہ عورت اپنے گاؤں میں چلی گئی گاؤں میں پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا گاؤں میں پہنچنے کے بعد اس نے اللہ کے رسول جناب محمد علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو موجزہ دیکھا کہ پانی جوں کتوں باپتے رہ گیا پھر آپ نے جو اس کے ساتھ جو سلوک کیا کہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کے لئے محسر کرائیں اور گاؤں والوں سے کہا گاؤں والوں اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں کسی سے بات نہیں کرنے والے اور پھر اس کے کہنے کے حساب سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا ایک عورت دہاتین عورت جو پانے کے تلاش میں نکلی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے بتایا کہ یہ عورت اپنے پورے خاندان کے لئے بڑی مبارک عورت تھی کہ اپنے اس کے کریکٹر اس کے بیان اور اس کے جو اللہ کے رسول کے بارے میں جو اس نے بیان کیا اس کے پورے فیملی کے لوگوں نے اس کے بات سن کر کے اسلام قبول کیا اور جو سب مسلمان بن گئے میرے بھائی اور دوستو یہ مثالیں اور یہ ایکزامپلز فرعدے دے ان کی زندگیوں سے ہمارے اور آپ کے لئے کر کچھ دیتے ہیں تو ہی دیتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی مبارک بنیں خاص طرح سے ہمارے ماں اور بہنیں اپنے فیملی کے لئے مبارک بنیں اپنے فیملی کے لئے اپنی آل اولاد کے لئے اور جو ان کے ہدایت کا ذریعہ بنیں اور ان کے صحیح راستے پر لانے کا ایک ایسا نمونہ بنیں کہ آنے والی جنوریشن یہ جو ہے ان کو دیکھ کر کے اور ایک دیندار صالح معاشرہ شکل میں اُبھر کر ہمارے سامنے آئے میرے بھائی اور دوستو اور مثالیں آپ کے سامنے حضرت ام حکیم رضو اللہ تعالیٰ نہا آپ جانتے ہوئے کون تھی اور کیا کیریکٹر نے پیش کیا ابو جہل کا نام تو سنا ہوگا ہمارے خیال سے اکثر لوگ ابو جہل کو جانتے ہیں کہ بہت بڑا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا کافروں کا لیڈر تھا جنگ بدر میں کافروں کا کمانڈر تھا اور جو ہے جب تک زندہ تھا ہمیشہ مسلمانوں کی تکلیف پہنچانے اور نقصان پہنچانے کے پیدر پہ تھا ان کے لڑکے حضرت اکرمہ بن ابو جہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں فاتح کے شکل میں داخل ہوئے اور مکہ میں آپ نے معافی کا اعلان کر دیا اور سب لوگوں سے کہہ دیا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس سے کوئی چھر چھار نہ کیا جائے جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے کوئی چھر چھار نہ کیا جائے جو بوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کوئی چھر چھار نہ کیا جائے سوائے چار آدمیوں کے چاہے ان کو کعبہ شریف کے پردے سے رکھتا ہوا بھی ملیں وہ لوگ تو ان کو قتل کر دیا جائے ان میں سے ایک نام تھا اکرمہ بن ابو جہل کا ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کا کہ ان کو کہیں بھی ملے ان کو کوئی زندہ نہ چھوڑے مار دیا جائے ان کو اس لئے کہ ان کے کردار ان کے کرکٹر ایسے ہیں جو ان کو زندگی دینے کے لائف نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکیں یعنی اعلان سن کر کے اکرمہ بن ماجحل مکہ سے بھاگے مکہ سے بھاگ گئے کہ میرے تجامیت بچ نہیں سکتا اس لئے کہ اب تم کافروں کے کوئی حیثیت نہیں باقی رہ گئی ہے مسلمان فاتحہ نہ انداز مکہ میں داخل ہو چکے ہیں یہ بھاگے جمن کے راستے میں جنوب جو ہے ساؤت میں مکہ سے بھاگے اور سمندلی راستے سے انہوں نے جانا چاہا کہ تو پیا میں چلا جاؤں گا ان کی بیوی رضی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بہادر اور بہت نجر اور بہت اعلیٰ قبیلے کے عورت تھی رضی ام حکیم جا کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور اپنے شوہر کے لئے معافی کی درخواست کی کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کو معاف کر دیجئے حضرت اکرمہ کو اکرمہ کی بیوی تھی اس وقت وہ کافر تھیں اور وہ بھی کافر تھے کہا میرے شوہر کو معاف کر دیجئے اور میں انہیں لاؤں گی آپ کے خدمت پیش کروں گا وہ اسلام قبول کر لیں گے شوہر بھاگ چکے تھے حتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بڑے شفیق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا ان کی ریکوشٹ قبول کر لے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا اکرمہ کو بھی معاف کر دیا یہ اپنے شوہر کے تلاش میں نکلی آج کل کی زمانے میں تو تو اس ٹرانسپورٹیشن سسٹم تھا نہیں کہ جلو بس ہے یا ٹکسی ہے یا کار ہے لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے اور ڈیزرٹ کے ایریے میں اور اگستانی ایریہ میں خاص طور سے جدہ سے مکہ کے جو راستہ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں آج بھی جاتے ہوئے بالووں سے بھارا بالو سب ہے سینڈ اور جو ہر دم اڑتے رہتے ہیں خاص طور سے مکہ سے جواب نکل جاؤ جدہ کی جانے بیوی چلی وہاں سے اور رضا اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ایسی اس چیز پیدا کر دی کہ وہ جس چیز سے بھاگے تھے اسی اس چیز کی نفرت ان کے دل میں پیدا کرا دی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک حدثہ پیش آیا کہ جہاں سمندر جو نو تھی ڈاماڈول ہونے لگے ڈوبنے کے قریب پہنچ چکی اور جو کشتی کا بادبان تھا جو کشتی چلانے والا ملہ تھا اس نے کہا بھائیو دیکھو اس نقشتی پر جتنے بھی لوگ سوار یہاں کوئی دیوی دیوتا کو نہیں پکارنا وہ یہاں تمہیں نہیں کوئی مدد کر سکتے یہاں صرف اللہ کو پکارنا وہی تمہیں اس بھمر سے نجات دلا سکتا ہے اور تمہیں موز سے بتا سکتا ہے یہ دیوی دیوتا لا تو عزہ حوال و منات کوئی تمہارے کام نہیں سکتے ہیں ایک نمہ نے دل میں سوچا کہ یہی بات تو محمد بھی کہتے ہیں کہ ان سب کو نہیں پکارو اللہ کو پکارو جب ہم کو اس سختی مشریبت کے حالت میں یہ دیوی دیوتا کام نہیں دے سکتے یہ لا تو منات حزہ اور یہ سب کام نہیں دے سکتے تو خوشی اور فجوہ آرام کے حالت میں کیسے کام دے سکتے ہیں میں اسی تو بھاگتا تھا تو اب جب یہاں اقرار کرتا ہوں تو پھر کیوں نہ میں جو اسلام ہی قبول کر لو چنانچہ اللہ کے فضل اکرم سے جو کشتی واپس آگئی جو ہے خوشک زمین پر اور اتفاق کے بعد اسی وقت ان کی بیویں پہنچ گئیں انہوں نے کہا کہ اکرمہ تم کیوں بھاگتے ہو میں اس آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو بڑے رحمدل ہیں اور بڑے شفیق ہیں مہربان ہیں آپ ان کے پاس چلو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو اکرمہ کوئی یقین نہیں آیا کہا میں نہیں جا سکتا وہ میرے جان مروا دیں گے کہا نہیں میں نے معافی مانگ لی ہے آپ خالی چلو اور دیکھو تو کتنے شفیق اور مہربان ہیں اور وہ ہیں تو تمہارے خاندان کے اپنے بیوی کو اپنے شوہر کو پھسلا کر کے لائیں راستے میں انہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ رات گزارنا چاہا بیوی نے کہا اکرمہ اگرچہ میں تمہارے مدد کے لیے تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لانے کے لیے میں نے آپ تک سفر کیا ہے لیکن میں بات جان کر رکھے رکھے کہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں تمہیں مجھے چھو نہیں سکتے اور پھر کیسے کر کے مدینہ مکہ لائیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی رسپیکٹ اور احترام کے لیے ان کو بڑھ کر کے ویلکم کی حضرت اکرمہ کا اور اکرمہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا آپ نے میری جان کی معافی کلا دی ہے کہا ہاں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور پھر انہوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا ایسے بی بی چاہیے سفر کیا مصیبت بردست کیا اور بھی سٹوری ہے اس میں لیکن میں اس کو چھوڑ دیا لئے المہم یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں خاصتوں سے میری ماں اور بہنوں کہ آپ ان کو دیکھو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے زندگی میں جتنا کچھ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے دعا کیجئے کہ میں اس سے ڈبل اور تبل آپ اسلام کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکوں اور انہوں نے وہی مثال پیش کی اثار کی غزوِ ارموک کے موقع پر کہ جو آدھ دنیا جس کو مثال کو سن کر کے حیران ہو جاتی ہے کہ غزوِ ارموک میں انہوں نے جو قربانی پیش کی اور لوگوں کو جو درست دیا اور کیسے اسلام کے لیے خدمت کی کہ جب وہ اسلام لانے کے بعد پران چھوتے تو اپنے آنکھ سے لگاتے اور روتے یہ میرے اللہ کی بات میں کیوں ہوں جنہوں دنوں تک اس بات کو نہیں مانتا رہا حضرت کرمہ بن نبی جہل جو اپنے بیوی کے سو سے مسلمان ہوئے بیوی کے ہدایت پر اور بیوی کے رہنوائی کی بنا پر اسلام قبول کیا اور اسلام کے ان مشہور اور جانباز کمانڈروں میں سے بنے جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب حضرت عبو بقل صدیق اللہ حتارانہوں کے دور خلافت میں ردہ کے زمانے میں جب پورے عرب کے اکثر مجھوٹی ایریوں میں جب لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر اتداد کے شکر اختیار کر لی تھی ان سات کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہیں جن کو عمر بن عبد و بقل صدیق رضی اللہ حتارانہوں نے ان سے لڑائی کرنے کے لئے بھیجا تھا اکرمہ بن نبی جہل جن کے سبب بنے اسلام کا ان کی بیوی حضرت عم حکیم رضی اللہ حتارانہ میری ماں اور بہنوں آپ پڑھو ان کے حیات کو آؤ ان کے بھائی گروفی کو اور دیکھو اور پمپیہ کرو اپنے آپ کو کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کہاں ہیں ہم کیوں نہیں ایسا بن سکتے ہم ان سے یہ جب چیزیں ہیں تو یہ دھوی دھاؤٹ ایگزامپن لوگوں نے کیا تھا لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمانی غیرت تھی ایمانی حمیت تھی ایمان کی گرمی تھی انہوں نے یہ کر کے دکھایا آج کمی ہمارے اور آپ کے اندر یہی آئیے اور آگے آئیے آپ حضرت عمی صلیم رضی اللہ حتارانہ حضرت نس کی ماں حضرت نس کو آپ سب کوئی جانتے ہیں جنہوں دس سال اللہ کی رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور وہ تمام حدیثیں بیان کی تقرم 1330 حدیثیں یہ تقریبا ان دس صحابے اکرام میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی رسول جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ حدیثیں نقل کی 1310 حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم اپنے شوہر سے پہلے مسلمان ہوئی اپنے شوہر سے پہلے مسلمان ہوئی اور پھر اتفاقی بات ان کی ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا پہلے شوہر کا ایک ابو طلحہ انساری نامی صحابی نے ان کو شادی کا پیغام دیا شادی کا پیغام دیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بہت مشہور بہت اللہ والے بڑے سخی اور بہت ہی اماندار اور سب طرف کے خوبیوں کے مالک لیکن کافر تھے حتی ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تم ایک ایسے انسان ہو جن کے شادی کے پیغام کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا تو آپ ایسے انسان ہو جن کو کسی کو شادی کا پیغام دیں تو ان سے شادی کر لینے چاہیے لیکن مارے اور آپ کے بیچ میں جو بیریئر ہے وہ مذہب اسلام ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں تم کافر ہو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کہا پھر کیسے ہو سکتا آپ کا اسلام ہی میرے مہر ہے جو آپ اپنا اسلام قبول کرو گئے وہ ہی میرے مہر ہے اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سب طلحہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سوچا سمجھا سوچ بیچار کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ان دونوں کی جوڑی ایسی جوڑی بنی جو بہت سارے صحابیات کے لیے روشنی بن گئی یہ امی سلیم رضوی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے چیزوں کے بارے میں اگریمنٹ کیا تھا حضرت عطیہ رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے حساب سے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا پورا کیا ان میں سے ایک عرطم صلیم رضوی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے ایسی مثال ہے ہمارے اور آپ کے لئے آج ہمارے اور آپ ان کی حیات و خدمات ان کے بائی گروفی ان کی صیرت و کردہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں اور یہ کہاں اور آخری بات آخری بات اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ان ماں و بہنوں نے ان مشقت بھری زمانوں میں اور درد بھرے وقت میں جیسے اپنے آپ کو اسلامی نیشہ اسلامی قوم کے سامنے پیش کیا ہے آج ہمارے اور آپ کے لئے بہت بڑی چیز ہیں کہ پہلے چیز پڑھیں سنیں تب پھر دیکھیں اور اپنا مقابلہ کریں خنصہ بہت مشہور شاعرہ پوئٹ تھی وہ ایسے عربی کی شعر کہا کرتی تھی کہ آدمیوں کے بس کے باہر تھی آج بھی ان کی کلیات چپی ہوئی ہے جو انہوں نے شعر کہا تھا اسلام سے پہلے ان کے ایک بھائی تھی سخر نام تھا ان کا وہ مر گئے انہوں نے مرسیہ لکھا مرسیہ ایک قسم شعر کی جو کسی کے مرنے کے بعد لکھی جاتی ہے وہ مرسیہ آج بھی کوئی پڑھ لے تو خون کیا سروئے گا اتنا ضرد بھرا مرسیہ انہوں نے اپنے بھائی سخر کے نام سے لکھا جب وہ مر گئے اسلام سے پہلے لیکن یہی بیوی یہی ہماری ماں بہن ہماری یہی صحابیہ میں سے غزبہ یرموک کے لڑائی یرموک کے موقع پر قادسیہ کے موقع پر سن سیونٹین ہجری میں جب لڑائی تین دن تک چلتی رہی بہت مشہور لڑائی قادسیہ کی جو پرسین سے ہوئی تھی سن سیونٹین میں اور پرسین پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کھڑے نہ ہو سکے اور بھاگتے ہی رہے مسلمان ان کا پیشہ کرتے رہے یہاں تک کہ پورا پرسین ایریا اسلامی ایریا میں آ گیا تھا سہد بن ویقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈرین چیف میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں حضرت خنسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک رات آئی کہ آج کی رات میں صبح فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے اور صبح نتائج کا اعلان ہو کہ نتائج سامنے آ جائیں گے جیت یا ہار کی شکل میں اور ادھر رستم کی ریلیڈری میں جو پورے تین لاکھ کی مسلح فوج مسلمانوں کے سامنے تھی رات کے عشاء کے بعد انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو جمع کیا اور جو لیسن دیا درست دیا اپنے چاروں بیٹوں کو آج ہماری ماں اور بہنوں کے ان کے اس رات میں کی ہوئی گفتگو جو اپنے بیٹوں سے کی تھی بہت بڑی عبرت ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کے مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹوں میرے چاروں بیٹوں میں چاہتے ہوں کہ میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرا سر فقر سے اونچا رہے یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تمہارے ماموں کی کبھی بے عزت ہی نہیں کی ہے کیا مطلب کہ اگر کوئی عورت غلط کاری کرتے سب سے بڑا بے عزت اس کا بھائی ہوتا اس کا سر عزت سے نہیں اٹھ سکتا اگر اس کی بہن غلط لاستے پر پڑ جائے غلط لاستے پر غلط کام کرتے کہ آپ کر لے کہا بیٹوں میرے بیٹوں میں نے تمہارے ماموں کی کبھی رسوائی نہیں کی ہے میں نے تمہارے باپ کی خیانت نہیں کی ہے آج میں تم کو یہ عہد دلاتے ہوں کہ میں کل صبح جب لڑائی ختم ہو تو میں یہ سنوں کہ میرے چاروں بیٹوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے چار اولاد چار لڑکے دیا ہوئے تھے میں نے چاروں کو تیرے راستے میں قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چاروں بیٹوں نے وعدہ کیا کہ امی جان آپ فکر نہ کریں ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے اس کے دین کی سربرندی کے لئے آدھ کیا ہوا ہے آپ کو انشاءاللہ وہی چیز دکھائی دے گی جسے آپ کیاں خوش ہو جائے اور ہم لوگ وہی سے کردار پیش کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لڑائی شروع ہوئی اور چاروں بیٹوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے چاروں بیٹوں وہی ماں وہی بہن جو اپنے بھائی کے موت پر ایسا مرسیہ لکھاتا کہ آج تک کوئی پڑھے گا تو بگر روئے نہیں رہ سکتا لیکن وہی ماں اپنے چاروں بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور یہ درست دیا کہ کبھی تم اپنے بھائی کو رسوا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کو سربرند کرنے کے لئے تمہارے جان کی کوئی ویلو اہمیت نہیں ہے تمہارے اپنی کوئی ویلو اہمیت نہیں ہے اگر تمہارے ذریعے سے دین کا کچھ کام بن جائے دین کا کچھ کام ہو جائے تو میرے بھائی اور دوستو یہ مثال ہیں اور اس جیسی سائکلوں مثال ہیں ہمارے اور آپ کے تاریخ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں اگر یہ کچھ بھی کہتی ہیں تو میرے اپنے سمجھ کے حساب سے یہ کہتی ہیں کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں اور ایسی خدمت کیوں نہ ہم اپنے اولا اولاد اور آنے والی جنریشن کے لئے پیش کریں تو میرے بھائی اور دوستو اب یہاں آتی ہے جو آیتیں میں نے سامنے پڑھی تھی گوڈ اگزامپلز کی اور بیڈ اگزامپلز کی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کو بڑے مثال کے طور پر پیش کریا کہ آپ ان کی طرح نہیں بننا کہ تمہارا شہور بہت اچھا ہے مریم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ ظلم و ستم صح کر کے بھی راہ حق اور صرات مستقیم کو کبھی نہ چھوڑنا اور اسی وقت فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ فرعون جیسے ظالم و جابر اپنے آپ کو خدا کروانے والا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والا اور اپنے حکومت کو بچانے کے خاتل نسل در نسل اولاد اور بچوں کو قتل کرنے والا اور طرح طرح کے ظلم و ستم آپ کو روا رکھنے والا لیکن اس کے گھر میں اس کے بیوی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت حضرت موسیٰ پر ایمان اور اس کی وجہ سے اس پر جو ظلم و ستم کیا گیا اس کو جیسے سطایا فرعون نے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اور ایک روایت کے حساب سے آسیہ رضی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے صحبت میں موقع دے گا رہنے کا یہ ان کو فضلت ملی اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے بازن کی میں ہم اور آپ سبھی کوئی تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ کر کے سوچیں میں نے جیسے کہا بہت سارے مثالیں ہیں جو میں ٹائم ہو گیا میں نہیں لیکن یہ اتنی جو بھی آپ کے سامنے آئے ہیں انشاءاللہ یہ کافی ہمارے اور آپ کے لئے ہے سوچنے کے لئے میرے پھر سے آخری گزارش کہ آپ سب کوئی اس پینج میں انہوں میں نہیں بنو کہ جو کچھ آئے سوکھ لو اپنے اندار آپ بنو کہ جو ہے آپ حق اور باطل کو فرق کرنے والے کہاں آپ کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملتی ہے اللہ حمدللہ اس پر کوشش کرو کہاں آپ سبب بنتے اسلام کے رسوائی کا اسلام کے ذلت کا اسلام کے بدنامی کا اپنے آپ کو اس سے دور کر لو یہی ہماری گزارش ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسمجھنے سکھنے اور پھر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دیں کہ اپنے بچوں کے سامنے ایسے واقعات اور ایسے قصص لائیں جس سے ان کو ذہنی تقویت ملے ایمانی غیرت حاصل ہو اور پھر دین کے راستے میں کچھ کرنے کا جذبہ حاصل ہو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سبھی لوگوں کو اس بار کی توفیق بخصے باقی دعوانا الحمدہم بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ